ان کے لبے رنگی کی نچھا بہت تھی کہ جس نے نگت خانے ان کو معلوم یہ کرنا ہے کہ مزارات پر بچوں کو مٹھائی سے طولا جاتا ہے تو یہ مٹھائی سے طولنا کیسا اور اس مٹھائی کو پھر جو ہے نا کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا تو اصل میں اس کے جائز نجائز ہونے کا غمان اس لئے گزرتا ہے دلوں میں کہ لو یہ تصور کرتے ہیں کہ کسی کو جتنی مٹھائی سے طولا جائے گا تو وہ ایک قسم جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی تو یہ مال کے بربادی ہے اور حقیقت جو ہے وہ اس سے دور ہوتی ہے اگر کسی کو کسی تازیمی شخصیت کو یا کسی عزت والی شخصیت کو کوئی شخص کسی چیز سے طولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے یعنی اس کے لئے احسان سواب کرنا چاہتا ہے پہلی چیز دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے کی اس میں عزت میں اضافہ بھی درکار ہوتا ہے اس کی عزمت کو ظاہر کرنا بھی مراد ہوتا ہے جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر دو تو میں آپ کو سونے میں تول دوں گا چاندی میں تول دوں گا وغیرہ وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کر دو تو میں آپ کو یعنی خوشی کے مارے اتنا آپ کے اوپر جو ہے وہ نشاور کر سکتا ہوں اسی طرح کسی کے اگر اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے اگر میرا اولاد ہوگی تو میں اس کو مٹھائی میں تول دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے کی وزن کی برابر کی مٹھائی تول کر غریبوں میں باٹے گا تو اس پیسے کو بعد میں جو ہے وہ یا مٹھائی کو باٹا ہی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تولنے سے مراد یہ بھی نہیں ہوتا کہ پلے میں بچہ رکھا جائے اور دوسرے میں مٹھائی ایسا بھی نہیں ہے تولنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بچے کا الگ سے بھی وزن کرا لے کہ جی پانچ کلو کا ہے اور پانچ کلو کے پھر مٹھائی تقسیم کر دے تو یہ حرج نہیں ہے تو اسی لئے اگر کسی کی عزت افضائی کے لیے حوصلہ افضائی کے لیے اس کی ریسپیکٹ کے لیے اگر اس کو کسی چیز میں تولا جاتا ہے تو وہ چیز ویسٹ نہیں ہوتی بلکہ اس وزن کے تولنے کے بعد اس چیزوں کو جو ہے وہ غریب میں باٹا جاتا ہے تو یہ قسم سے شکرانے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے یعنی شکر کے طور سے اس کو ادا کیا جائے بندہ غریبوں میں باٹے اللہ تعالیٰ کے شکر میں اور اس کا بدلہ یہ نکالے کہ میں انداز سے مٹھائی کر دوں بہتر ہے کہ جتنا وزن ہے اس کے حساب سے اس میں تول دوں اور دوسرے ہے کہ پھر اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے میں امیر غریب کی بھی کوئی قید نہیں ہے کیونکہ وہ ایک قسم سے شکرانہ ہے اور نفل ہے تو بندہ مزارات پر اگر تولتے ہیں تو پھر اس میں دکت نہیں ہے اور مزار کے علاوہ بھی کوئی دکت نہیں ہے اس مٹھائی کوئی ہے سب کے لئے حلال اس میں امیر غریب اور کوئی اسی قید نہیں ہے کوئی بھی جو اس کو کھا سکتا ہے